ہیلو ایوری ون کیسے ہو آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کچھ سمیہ کے بعد آیا ہوں یوٹیوب پر اپنی ایک ویڈیو آپ کے لئے لے کر میں امید کرتا ہوں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی تو آئیے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر یہ جو وال ٹائلز ہیں یہاں پر ہم میرر کی پٹی لگا کر دکھائیں گے یہ گولڈن میرر کی پٹی ہیں جس کو ہم نے ایک فیڈ بائی تین انچ میں تیار کیا ہے اور اس میں سائیڈ میں ٹیپر جسے بیولڈ بولتے ہیں اس میں بیولڈ بھی کرایا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس میرر کی پٹی کو لگاتے ہوئے تو یہاں پر ہم نے ایک کے بعد ایک میرر کی پٹی اوپر لگا دی ہے تو یہاں پر ہم نے وال ٹائلز کا سینٹر لیا ہے میرر لگاتے سامنے ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو میرر پر ہم میرر والا سیلیکون ہی یوز کریں گے نہیں تو میرر کالا پڑ سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے میرر والی سیلیکون لگانے سے کیا ہوگا میرر کافی سامنے تک خراب نہیں ہوگا اور میرر کی سیلیکون بھی اچھے سے میرر کو پیشٹ کر سکتی ہے یہاں پر ہم نے اس بینکٹ ہال کی ورکنگ جو کی تھی یہاں سے اب سے لگ بک دو سال پہلے کی تھی اور یہاں پر کچھ ٹائل ورک ہوا تھا اور ایچ پیل ورک تو یہاں پر ٹائل کا ورک کچھ زیادہ اسپیس دکھائی دے رہا تھا جو اور لگ رہا تھا اسی لئے یہاں پر میرر کی پٹی کو سیلیکٹ کیا گیا ہے تو یہاں پر یہ میرر کی پٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہ لاشٹ میں جو پیس آیا ہے یہاں پر ہم نے اسکوائر پیس لیا ہے یہاں پر اس اسکوائر پیس کو لینا ضروری تھا کیونکہ یہاں پر جیسے ہی دوسرا پیس ٹرن کرے گا اس میں یا تو ہمیں ٹیپر دینا پڑتا یا پھر ہمیں ایک کے بعد دوسرا لگاتے تو وہ تھوڑا سا بیکار لگتا تو یہاں پر ہم نے تین اینچی کا پیس لگانے کے بعد میں دوسرا پیس ال میں لگانا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں ایک تو ہمیں میزرمنٹ بلکل پرفیکٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر اگر ہم میزرمنٹ پرفیکٹ کر کے نہیں چپکائیں گے تو گلاس اوپر نیچے ہو سکتا ہے دوستو اس ٹائپ کے گلاس بھی یہاں پر ہم آپ کو ایک کے بعد ایک لگا کر دکھائیں گے یہاں پر اس ٹائپ کے گلاس لگانے تھوڑے مسکل ہوتے ہیں کیونکہ گلاس کا ویٹس ڈاریکٹلی نیچے کو ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ایبرو ٹیپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پر گلاس تھوڑی دیر یہاں پر ریشٹ کرنا ہوگا جب تک سیلیکون گیلا ہے جب تک سیلیکون گلاس کو پکڑ نہیں لیتا تب تک ہمیں یہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا تو یہاں پر کم سے کم آدھا گھنٹا سیلیکون پر دھیان دینا ہے اور گلاس کو بھی دیکھتے رہنا ہے کبھی گلاس نیچے کی طرف گرنا جائے تو یہاں پر تھوڑی سی ہم کو ساودھانی برتنی ہوگی تو یہاں پر جیسے ہی ہم گلاس کو پیس کو چپکاتے ہیں تو سیلیکون لگا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو اگر ہم ہلکا ہلکا ہلائیں گے تو یہاں پر اچھے سے سیلیکون پیسٹ ہو جاتا ہے تو تب ہی یہاں پر ہمیں ٹیپ کا استعمال کرنا ہے اور ٹیپ کا استعمال یہاں پر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ گلاس گرنے کا زیادہ سے زیادہ چانس ہوتا ہے یہاں پر دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اب لگ بگ اوپر کی سائیڈ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ایک سائیڈ کا میرر باقی بچا ہے آئیے اب ہم اسی طریقے سے تیسری سائیڈ کا میرر بھی لگا دیں گے تو یہاں پر یہ تیسری سائیڈ کا میرر بھی لگا دیا ہے دوستو اب یہ ٹائل ورک والا ایریا آپ کے سامنے ہے اب یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے آئیے اب ہم جان لیتے ہیں بینکٹ وال پر کیا کیا میٹریل یوج گیا ہے یہ ایچ پیل میں جالی کٹنگ یہاں پر ٹائل ورک یہ میرر اور اس کے بعد ٹائل اور یہاں پر فیر ایچ پیل میں جالی اور یہ ریویکو شیٹ تو یہاں پر ان سب میٹریل سے یہ ہم نے وال کو تیار کی تھی تو یہاں پر ہم آگے کی وال کو دیکھ سکتے ہیں ان سب ہی والز پر میرر کو یوج گیا جائے گا دوستو یہ میرر کی پٹی آپ کو کیسی لگے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہاں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں گوڈ بائی